خار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے الحمدللہ رب العالمین نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل رب زدنی علما صدق اللہ العلی العظیم اِنَّ اللَّهَ مَلَائِقَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک و سلم آلک میرے عزیز دوستو واجہ احترام بزرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنو بیٹیو آجزنا چیز پر تکثیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اے میرے رسول اے میرے محبوب اے میرے نبی آپ فرمائے آپ ارشاد فرمائے یا اللہ میرے علم میں اور زیادتی عطا فرما یہ وہ نعمت ہے یہ وہ انام ہے جس کی کوئی حد نہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا کیا نبی پاک نے کامل طور پر اس پر عمل کر کے دکھایا اور پھر اپنی امت کو اس کی تعلیم عطا فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اللہ کے سامنے پھیلاتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے آپ کی دعا میں یہ الفاظ بھی ہوتے اللہم رب زدنی علمن اے میرے رب میرے علم میں بزید اضافہ فرما ایک طرف اللہ کا حکم ہے میرے محبوب مجھ سے اور علم کی زیادتی کا سواد کر اور قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے دست دراز کرتے ہیں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اتا کرنے والا بھی فرماتا ہے مجھ سے علم کی زیادتی مانگ اور حاصل کرنے والا سائل بھی کہتا ہے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اس سے ادازہ لگاؤ میرے محبوب کو کیا علم اتا ہوا ہوگا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقراب بے اسم ربک اللہ خالق پڑھئے اپنے پالنے والے کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق کیا وقت تھوڑا ہے مختصر بات کروں گا پالنا جب ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے اس بندے کی وہاں سے پالنے کے مرحل شروع ہوتے ہیں کموبیش نو ماہ تک یہ بچہ ماں کے رحم میں پلتا ہے پھر عالم دنیا میں آتا ہے اب اسے دودھ پلانا ہے اس کو نہلانا ہے کپڑے بدلنے ہیں یہ ماں کس طرح سے اسے پالتی ہے رب کہتا یہ میں پالتا ہوں رب نے ماں کی تربیت کی ماں کو تعلیم دی ماں کو علم دیا اللہ پالتا ہے ذریعہ ماں بنتی ہے پھر بچہ شعور کے قریب پہنچا اس کو علم دینا ہے علم پڑھانا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے وہ پڑھ کے جتنا علم آسل کرتا ہے جتنا وہ علم سے بہر آور ہوتا ہے اس علم کے صدقے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے اللہ کا قرم ملتا ہے اس تربیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا اور اسی لیے ارشاد فرمایا اکرام پڑھئے بے اسم رب کا لازی خالق پالنے والے کے نام سے جس نے آپ کو تخلیق فرمایا یہ پورے مراحل میں اینڈ کہاں ہوتا ہے یہ بچہ مادر رحم سے پڑھنا شروع ہوتا ہے پھر دنیا میں آتا ہے عالم دنیا میں پہنچ کر کیا کیا مرحل گزرتے ہیں بیمار ہے تو دعائی چاہیے ننگا ہے تو کپڑا چاہیے پھر بولنا سیکھنا ہے پھر پڑھنا ہے اور اینڈ کہاں ہوگا یہ بندہ علم حاصل کر کہ اللہ کی معرفت کو پائے اور اگر یہ نہیں کیا اللہ کی قسم جانور اس سے بہتر ہے جانور کا کوئی سابو کتاب نہیں ہے جانور کی کوئی باز پرس نہیں ہے اور اس بندے سے اللہ تعالی نے پوچھنا ہے تجھے میں نے پیدا کیا تھا اپنی محبت اور معرفت کے لیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ انسان اور جناب تو اللہ نے فقط اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کریں ہم نوکر رکھ لیں کہ تُو میرے گھر کا چوکی دار ہے وہ گیٹ پہ کھڑا ہی نہیں ہے وہ بازار گھونتا پھر رہا ہے وہ چسکے لیتا پھر رہا ہے ایسا چوکی دار تو میں آپ برداشت نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی محبت اور معرفت کے لیے باقی سارے کام کیے خوب پیڑ بھر کے کھایا خوب پیڑ بھر کے پیا کپڑے پیمتا رہا کاروبار بھی کیا بزنس بھی کیا پیسے بھی کمائے یہ سارے کام کیے جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام نہیں کیا تو خدا کی قسم جانور اس سے اچھے ہیں حضرت مولاہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا بندہ وہ انسان جو تخلیق کا مقصد یہ سمجھتا ہے بڑا ہوں گا شادی کروں گا کھاؤں گا پیوں گا پھر چلا جاؤں گا اگر پہلی زندگی اسی مقصد میں گزر گئی وہ تو گزر گئی واپس نہیں آئے گی جو واقعی سانس بچ گئے ہیں زندگی بچ گئی ہے خدا کی قسمت اس کو بدل اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھ تیری زندگی میں چار چانو لگ جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اصحابہ اکرام بیٹے میں ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ تربار ہو جائیں افضل ترین عمل کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم اصحابیل یعظ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے پوچھا افضل ترین عمل کیا ہے نبی پاک نے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا علم اصحابیل رسول فرز کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ علم کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارا سوال تو یہ ہے کہ افضل ترین عمل کیا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ چھوٹا عمل رب کے ہاں بہت مفید اور مقبول اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر بڑے سے بڑے عمل کی کوئی حیثیت نہیں میرے پیارے بھائی میرے بیٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم عطا کیا وہ سارا علم اللہ کی محبت اور مارفت کا علم ہے جو بھی رسول پاک کے صدقے ہمیں چیز عطا ہوئی وہ ساری کی ساری اللہ کے قریب کرتی ہے اللہ کو قرب عطا کرتی ہے اللہ کی محبت عطا کرتی ہے اور جس نے جتنا نبی پاک عطا کیا ہوا علم حاصل کیا اتنی اللہ کی مارفت کو پایا اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اللہ نے مجھے معلم بنا کر محبوظ فرمایا اللہ کے محبوب معلم بن کر تشریف فرما ہوئے تاکہ اپنی امت کو اس علم سے روشنات فرما دیں اس علم کی اگاہی دے دیں جس سے اس کی تخلیق کا مقصد اسے حاصل ہو جائے اللہ کی محبت پا کر اللہ کا قرب پا کر تخلیق مقصد کو حاصل کرنے والا بن جائے اسحابہ قرآن بیٹے ہوئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اسحابہ فرض اور قرآن پاک کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ دو ارشان اللہ کے محبوب نے فرمایا فرض اور قرآن پاک کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ یہ علم دو اقسام کا ایک فرض عین اور دوسرا فرض قفایا فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان کو سیکھنا ہر قرآن بھگو مسلمان پر پتہ نہیں سہری کب ہونی ہے افطار کب کرنا ہے کیسے روزہ ٹھول جاتا ہے کیسا روزہ قیم رہتا ہے علم بھی فرض ہو گیا حج فرض ہو گیا جب بندہ صاحبِ استعات ہو جائے حج فرض ہو جاتا ہے جب حج فرض ہو گیا تو حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا زکاة جب صاحبِ نصاب ہوا اب اس کے زکاة فرض ہے زکاة کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا اور اسی کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ علم ہر مرد دورت پر فرض ہے دوسرا علمِ کفایہ یہ ہر ایک کے پر فرض نہیں ہے مثال کے طور پر مفسرِ قرآن ہر کے لیے فرض نہیں ہے مفتی کا کورس کرنا ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے قرآنِ پاک ہر بندہ ہمز کرے ہر ایک کے لیے ضوری نہیں ہے اسی لیے حدیثِ پاک کا علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ وہ حدیثِ پاک کا پورا علم حاصل کرے یہ علمِ کفایہ ہے ایک علاقے میں شہر میں مفتی سام موجود ہے مفسرِ قرآن موجود ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کے دری اقدر پر چلے جاؤ جا کے سوال کرو وہ آپ کی پیاس کو بھجا دیں گے اور اللہ ان کو اتنا بڑا عجر دے گا ہم بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا اس طرح سے اللہ کا دین پروان چڑھتا رہے گا فرضی علم ہر مومن مسلمان پر حاصل کرنا فرض ہے آگے آئیے میرے پیارے بھائی میرے پیارے بیٹے میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی یہ دین کا علم اللہ کے محبوب نے کیوں حکم دیا کہ یہ فرض کیا گیا ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے سوا ان قریب میں اٹھا لیا جاؤں گا میرا وساد ہو جائے گا اس لیے تم فرضی علم قرآن پاک کو سیکھو لوگوں کو سناو سکھاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نبی پاک نے فرمایا لوگوں ان قریب تم سے علم اٹھا لیا جائے گا تمہارے ہاتھوں سے نہیں چھینا جائے گا علماء اکرام کو قبض کر لیا جائے گا علماء اکرام کا وصال ہو جائے گا جب دو لوگ آپس میں الجیں گے کسی مسئلے بے اختلاف پیدا ہوگا جب انہیں علماء اکرام نہیں ملیں گے تو رسول پاک فرماتے ہیں وہ پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے وہ علم کے نہ ہوتے ہوئے فیصلے کریں گے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک کی صدی سے پاک کو دل سے لگایا اور اس علم کو حاصل کیا اللہ کی قسم اس علم کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے نجات بندہ نہیں پاسکتا لوگ کاروبار کر رہے ہیں سہرین ان کے کاروبار اکثر کے حرام پتہ ہی نہیں ہیں کر رہے ہیں وہ بڑے مطمئن ہیں بڑے اتنے نام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ علماء اکرام آپ کو بتائیں گے یہ جو آپ کاروبار کرتے ہو جہز ہے حلال ہے حرام لیکن ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے جواب کیا دیتے ہیں سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں نہیں بھائی تو اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا غلام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو آزاد نہیں تو کسی کا تابدار ہے کسی کا غلام ہے کسی کا تاعت مظہر ہے تیری اپنی مرضی نہیں چلے گی یہ جان لو رسول پاک فرماتے ہیں جب علم نہیں ہوگا علم اٹھ جائے گا لوگ جاہل سرداروں کے پاس جا کر فیصلہ کرائیں گے معلوم چلا کہ فیصلہ کرنے والا سردار ہوتا ہے اور سردار بغیر قرآن و حدیث کے علم کے جب فیصلہ کرتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے اور یہ جو علماء کرام ہیں یہ امت کے سردار ہیں جب یہ قرآن و حدیث کے مطابق فیترہ سادر فرمائیں گے وہ بھی نجات پانے والے ہوں گے اور ہم بھی نجات پانے والے ہوں گے